گھی کے یہ ٹوٹکے ہیں دمدار کر دیں گے آپ کو مالا مال لیکن اس سے پہلے آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گھی سواست کے لیے کافی لابدائک ہوتا ہے لیکن کیا آپ اس کے اپائیوں کے بارے میں جانتے ہیں یہ آپ کے دکھ بری جیون میں خوشیالی لانے کا کام بھی کر سکتا ہے اسے سے دھن لاب کے بھی یوگ بنتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں روجانہ رات کے وقت شبلنگ کے پاس گھی کا تیپک جلانے سے سواست لاب ملتا ہے اس سپائے کو آپ کو نیمت روپ سے کرنا ہوگا اس سے پورے پریوار کا سواست اچھا بنا رہے گا یدی کوئی ویکٹی لمبے سمیے سے کسی روگ سے پریشان ہے تو ایسے میں روجانہ گھی کے دیئے میں کیسر ڈال کر روگی کے کمرے میں رکھیں اس سے آپ کو بہت جلدی اثر دکھے گا اگر آپ کا آپ کے پارٹنر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو آپس میں انبن ہوتی ہے تو گھر کے برطن دھونے والے اسثان پر روج رات کو ایک گھی کا دیا جلائیں اس سے آپ کے بیچ مدھورتہ آئے گی یدی آپ اندر سے کمجور محسوس کرتے ہیں اور شارعرک بل پرابت کرنا چاہتے ہیں تو ایسے میں آپ کو روجانہ شبلنگ پر گھی چڑھانا چاہیے اس سے آپ کو ارجا پرابت ہوگی روجانہ گھر کے مندر میں گھی کا ایک دیپک جرور جلائیں اس سے گھر میں سکراتمتہ آتی ہے اور شک شانتی بنی رہتی ہے گھر کے مکھے دوار پر گھی کا دیپک جلانے سے گھر میں شک شرمدی آتی ہے اور سکراتمہ کرجا کا باز ہوتا ہے اگر آپ آرثک تنگی سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے رسوئی گھر کے دروجے پر روجانہ ایک دیپک جلانا چاہیے اس سے دھن کی کمی دور ہوتی ہے